موسیقی زفریات اسلام علیکم ناظرین پروگرام زفریات کے ساتھ میں ہوں آپ کا خوست میزبان زفر باز کھیچی اور آپ دیکھ رہے ہیں ای باکس آج ہم اس پروگرام میں بات کریں گے عوام کی بات کریں گے ان لوگوں کی جن کا استحصال ہو رہا ہے ہم بات کریں گے پولیٹکس پہ ہم بات کریں گے کرائم پہ اور ہم بات کریں گے ان لوگوں کی جن کی آنکھوں میں ہمیشہ پاکستان چوبتا رہتا ہے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں پاکستان کے بہت بڑے رائٹر کالمسٹ تیزیہ نگار زفر اقبال زفر صاحب آئیں آج ہمارا پہلا پروگرام میں اور اس پروگرام میں ہم آپ سے ان کے خیالات سنیں گے اور پوچھیں گے اپنے پاکستان کے ان مسائل کے بارے میں جن کے لیے ہم ہر وقت پریشان رہتے ہیں زفر صاحب کیا حال چاہے ہیں اللہ کا شکریہ خیریہ سے میں ٹھیک ہو الحمدللہ سب سے پہلے آپ کو مبارک ہو کہ ہمارا یہ پہلا پروگرام ہے اور دعا کرتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام آپ لوگوں کو پسند آئے اور آپ لوگ ہمیشہ ہمارا پروگرام سنتے رہے ہیں ہمارے چینل ای باکس کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسا لگا زفر صاحب سب سے پہلے میں بات کروں گا بیروزگاری پر اس وقت پاکستان کا ہر فرد رو رہے ہیں کسی ایک پاس نوکری نہیں ہے تو کسی کا کاروبار نہیں چل رہا کسی کا کاروبار چل رہا ہے تو اس میں اس کو اور بے شمار مسائل ہیں حکومتی مسائل ہیں دوسری مسائل ہیں تو پاکستان کا ہر فرد اس وقت مرچایا ہوا ہے جبکہ حکومت اس وقت کی جو حکومت ہے اس نے چار سنبھالا تو اس نے بھی وہی نعرہ لگایا تھا جو ماضی میں حکومتیں لگاتی ہیں روٹی کپڑا اور مکان میں رکھل یہ ٹیپیکل نعرہ ہے اور ہر حکومت نے اپنے انداز میں لگایا ہے لیکن نعرہ یہی تھا اس حکومت نے بھی لگایا اس حکومت نے لوگوں کو گھر دینے کا بھی نعرہ لگایا جو ابھی تک برخالے کے دو سال حکومت کو ہو چکے ہیں ابھی تک کوئی implement اس کی کوئی خبر نہیں ہے کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہونا نوکریہ دینی تھی ابھی تک کوئی پتہ نہیں نوکریہ دینی ہے کہ نہیں دینی بیروزگاری اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ نوجوان ڈگریاں لے کے گھوم رہے ہیں پھاڑ رہے ہیں پکڑ رہے ہیں کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا آپ اس بارے میں کیا کرتے ہیں جی بہت شکریہ زفر بھائی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کروں گا کہ آپ نے خود بھی زفر رہے ہیں اور ایک دوسرے زفر کو ملا کہ جو زفریات کی آپ نے ایک جو آغاز کی ہے اور پھر سب سے پہلے یہ جو عوامی جذبات کی ترجمانی کا حامل یہ جو پروگرام تھا اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنے ملک و قوم کی ترجمانی کر دیتے ہیں تو ہماری یہ پاکستانیت کا جو جذبہ ہے یہ اللہ تعالی کے ہاں قبول ہوتا ہے تو اس پہ میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں دوسری بات یہ ہے زفر بھائی کہ جس طرح آپ نے بیروزگار اور مہنگائی کی جو بات کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اصل میں حکومتوں کے جو اصل ترجمان ہوتے ہیں وہ وزراء نہیں ہوتے وہ نیچے والے غریب لوگ ہوتے ہیں وہ ہی بتاتے ہیں کہ حکومت کیسی چل رہی ہے جب ان کے حالات اچھے ہوں تو حکومتیں اچھی ہوتی ہیں جب ان کے حالات برے ہوں تو پھر حکومتوں کے وزیروں حکومت کو اچھا کہنے سے وہ اس کی سچائی کا حق ادا نہیں ہوتا میں آپ کی بات تھوڑی سی یہاں پر روکوں گا میں مجھے موقع ملا ایک دو دفعہ گورنر ہاؤس جانا میں نے انٹرویو کرنا تھا گورنر صاحب کے دو انٹرویو کے ہیں میں پہلے بھی ایک گورنر صاحب کیا اب یہ حالی ہے گورنر صاحب تم ایک دو انٹرویو جب میں گورنر ہاؤس گیا میں اوپر لوبی پہ کھڑا ہوں تو مجھے لاہور نظر نہیں آیا تو میں نے سوچا کہ گورنر جو یہاں پہ بیٹھا ہے اس کو عوام کہاں نظر آتی ہوگی اس کو وہ لوگ کہاں نظر آتے ہوں گے وہ سڑکیں جو ٹوٹی پوٹی پڑی کہاں نظر آتی ہوں گی وہ غریب لوگ کہاں نظر آتے ہوں گے تو وہ ترجمان کہاں ہیں وہاں پہ تو ترجمان نظر ہی نہیں آتا وہ ان کو ترجمانی کرنے کا حق بھی نہیں دیا جاتا اور جو ان کے اپنے حقوق ہے جہاں وہ حقوق مرے پڑے ہیں وہاں پہ وہ ترجمانی کا بھی ان کو حق نہیں دیتے یہ ایک ہمارے ملک کا علمیہ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بھائی جان باقی جو آپ نے غربت کے حوالے سے بات کی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت ملک جو ہے نا وہ ماضی کی تمام تر غربتوں کا بے روزگاریوں کا ریکارڈ توڑ چکے ہیں ایک تو روزگار متاثر ہو گیا اور اوپر سے مہنگائی بے لگام ہو گئی جس کی وجہ سے ڈبل یہ جو عوام ہے نا وہ مشکلات کا شکار ہو گئی مجھے صرف ایک سوال کا جواب یہاں پہ چاہیے کہ کیا حکومت ایسے اقدام نہیں کر سکتی کہ اس پہ کنٹرول کر سکے بلکل ہو سکتے ہیں زفر بھائی آپ نے بڑی خوبصورت بات کرتی اگر حکومت کے پاس کچھ حکمت عملیز کچھ پلاننگز یا کچھ ایسے منصوبے ہیں جو واقعی عوام کو کچھ حقوق دلا سکتے ہیں تو وہ عوام کے ہی پاس ہیں عوام سے لے لیا جائیں مثال کے طور پر میں آپ کو یہاں یہ بتاتا چلوں میرا شہر ہے رائیونڈ اب رائیونڈ جو ہے نا یہ ایک عالمی شہرت یافتہ شہر ہے اور وہاں پہ پاکستان طریقے انصاف ہاری ہے اور نون لیگ وہاں پہ جیتی ہے وہ ہاری ہے اس لیے کام نہیں کرواتی یہ جیتی ہے یہ حکومت میں لیئے اس لیے کام نہیں کرواتی وہ عوام دونوں سائیڈ سے کیا عالمی ہے پس تو عام رہی ہے اور ہم یقین مانے ادارے سنتے نہیں ہیں ہماری بات میں خود کئی دفعہ عوامی مسائل کے بارے میں یا اپنے حوالے سے ہم لوگوں کے پاس اداروں میں جاتے ہیں تو ان کو کوئی خوف نہیں ہوتا کہ کوئی ان سے پوچھنے والا بھی ہے اپنی مرضی اور منمانیوں سے وہ کام کرتے ہیں شہری انتظامی امور اس قدر متاثر ہیں کہ جو لوگ تنخواہیں لے رہے ہیں وہ تو پاکستان کی خدمت کو جاری ساری رکھ سکتے ہیں نا چلو ہماری مشیت کمزور ہے پیسہ نہیں ہے کوئی نئے منصوبے نہیں ہیں یہ جو سرکاری ادارے ہیں ہماری ادارے کی متاثر ہے ہماری مشیت کمزور نہیں ہے کون کہتا ہے کہ ہماری مشیت کمزور ہے ابھی کچھ بہتری آنے کی جو رپورٹ ہماری مشیت ہمیشہ کمزور نہیں رہی ہمیشہ سٹرانگ رہی ہے اور ہماری حکومت بھی سٹرانگ رہی ہے لیکن اگر حکومت کرنا چاہے تو سب کچھ کر سکتی ہے میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں اگلی سوال کرتا ہوں آپ سے کہ ہمارے جو ادارے ہیں سرکاری ادارے ہیں ان میں جو اس وقت خلبلی سی مچی ہوئی ہے کہ کسی کا کام ہی نہیں ہوتا کوئی کام کرنے کو رازی نہیں ہے رشوت اتنی ہے کہ رشوت کے بغیر آپ کے کام نہیں ہوتے آپ ایجی آفس میں چلے جائیں آپ کسی اور بڑے آفس میں چلے جائیں جب تک آپ پیسے نہیں دیں گے آپ کا کام نہیں ہوگا آپ کی فائلیں آپ کا سب کچھ ایسے پڑا رہے گا ایسے درازوں میں پڑا رہے گا جیسے ہی آپ مٹھی گرم کریں گے تو آپ کا میں نے لوگوں کو روتے ہوئے بزرگ لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا جو کہتا ہے ہم پیسے نہیں دیں گے چکر پہ چکر چکر پہ چکر چکر پہ چکر لگاتے رہے ہیں وہاں پہ لیکن ان کا کام نہیں ہوتا تو ان کو کون سیدھا کرے گا سرکاری اداروں میں بیٹھے ہوئے مثلا لوگ تھانوں میں جانے سے ڈرتے ہیں تھانوں میں نہیں جاتے لوگ خوف زدہ ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ ایک نقصان تو پہلے ہو گیا ہے اوپر سے اگلے کہیں گے ہمیں اتنے پیسے دو یا ہمارا کام مزید خراب کر دیں گے اگر ہم ان پہ کوئی بات کریں گے اسی طرح اور بے شمار ادار ہیں ایسا ہی ہے ان سب اداروں میں یہی حال ہے تو ان کو کون کنٹرول کرے گا زفر صاحب بالکل آپ نے سچ کی ترجمانی کی ہے میں ذاتی طور پر بھی ایک چوری کے معاملے میں مبتلا ہو گیا تھا دوہزار اٹھارہ جب یہ الیکشن جیتے تھی اس حکومت نے تو اس کے بعد زندگی میں فرس ٹائم میرے ساتھ ایک ایسا معاملہ ہوا میں سمجھتا ہوں شاید وہ اللہ نے اس لیے میرے ساتھ کروایا تاکہ میں اپنے کام کے لیے اداروں میں گموں پھروں گا تو مجھے لوگوں کے ساتھ ہوتے ہوئے روئیے نظر آئیں گے اور میں اپنے کلم کے ذریعے ان کی ترجمانی کر سکوں گا سی ایم سے لے کر انویسٹیگیشن آئی جیز سے لے کر رائیون کے انویسٹیگیشن تک سارا کچھ میں نے اس میں کیا اس میں سی سی ٹی وی کیمرے کی فوٹیج دی موبائل کا آئیمی نمبر دیا جتنے بھی شواہت ہے اس کے باوجود ہاتھ دو سال ہو گئے ہیں مجھے کوئی انصاف نہیں ملا یا رسپونس نہیں ملا تو ایک عام آدمی کے ساتھ کیا حال ہوگا آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے ایک یہ جو قباحت ترپیش ہے یہ تو ہے ہی ہے اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور چیز جوڑتا چلوں ہم نے ایک پاکستان کو مشکلات سے نکالنے اور ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے ایک نئے پاکستان کے حوالے سے بھی ایک خواہش کا اظہار کیا تھا کہ یہ ہونا چاہیے جس میں پاکستان بہتر ہو جس میں عوام بہتر ہو جس میں روزگار زیادہ سے زیادہ ہو ادارے ٹھیک کام کریں یہ سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم نے یہ نئے پاکستان کو ایک طرح سے سپورٹ بھی کیا تھا مجھے آج معذرت کے ساتھ آج دو سال کی اس کارکردگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں شرمندگی بھی ہوتی ہے وہ چیزیں نہیں ہیں اب ہم نے یہ دیکھا زفر بھائی کہ ہو سکتا ہے کہ حکومت کو بندے ٹھیک نہ مل رہے ہو جو اس کے ساتھ تعاون کر کے عوام کے لیے کچھ کریں اس چیز پر میں نے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے چھوٹا صاحب کو ایک بات بتاتا چلوں میں نے اپنا کردار ادا کرنے کے لیے شیخ رشید صاحب جو ہمارے ریلوے کے منیسٹر ہیں ان کو ایک منصوبہ بیجا چھوٹا صاحب تھا ہمارے رائیونڈ تبلیغی مرکز کے گیٹ کے سامنے نو نمبر گیٹ کے سامنے کچھ ریلوے کی دکانے اور اس کے پیچھے کچھ ریلوے کی خالی پرپٹی پڑی ہوئی ہے جسے ریلوے کے ملازمین جو ہیں نا وہ پیسے لے کر وہاں پہ ریڈیاں لگواتے ہیں اور وہ ملی بقت کے ساتھ ایک وہ پیسے کی آمدن کا کرپشن کا ایک ذریعہ بنا ہوا تھا اس پر میں نے یہ حکمت عملی کی کہ ہمارے بزار میں بے تہاشا ریڈیوں کا رش رہتا تھا عام غریب لوگ تھے اور نجائز تجاوزات کا ٹریفک کے مسائل کا یہ ساری چیزیں تھیں میں نے اس پر یہ پلاننگ کی کہ ہم اس کے پیچھے جو یہ جو ریلوے کی پرپٹی ہے نا اس کو صاف کرتے ہیں یہاں پہ ریڈی بزار لگواتے ہیں اور چھے ہزار رپیا مہانہ ایک ریڈی والا دے گا تین سو سے چار سو ریڈیاں لگیں گی لوگوں کو روزگار بھی مہیا ہونا تھا اور ٹریفک کے مسائل بھی ختم ہونے تھے نجائز تجاوزات کا خاتمہ بھی ہونا تھا اور جو ایک ڈسٹیپلن کے ساتھ جو ہونا تھا پاکستان بھی ترقی کرنا تھا صوبے کو بھی سپورٹ جانی تھی اور غریب کو بھی ایک روزگار ملنا تھا جس پر یہ کہا جا سکتا تھا کہ ہم نوکریوں کی صورت میں لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں یہ ساری ایک بڑی بہترین سی حکمت عملی جس میں عوام اور ملکت دونوں کا فائدہ تھا یہ ساری معلومات میں نے میرے پاس آج بھی وہ ریجسٹری جو میں نے بزریہ ڈاک شیخ رشید صاحب کو بھیجی تھی وہ موجود ہے اس پر کوئی ٹیلی فون کال تک نہیں آئی کوئی رابطہ نہیں ہوا سی ایم صاحب سے میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی کہ حکومت کے لیے کچھ بہتر ہو جائے کچھ عوام کے لیے بہتر ہو جائے مگر سی ایم صاحب جو ہے نا بدقسمتی سے عوامی نمائندے کو ملنے کے لیے اتنی رکابٹیں بیچ میں ہائل ہیں جس طرح آپ نے گورنر روز کا تذکرہ کیا میں ایک جو ہے نا کولم نگار اور میڈیا کے دوستوں سے تعلقات ہونے کے باوجود سی ایم صاحب سے مل نہیں سکرا کہ یہ ملک اور عوام کی بہتری کے لیے آپ کا مقصد نیک ہے نا اس لیے آپ نہیں مل سکتے میں نے دیکھیں بڑی توقعات وابستہ تھی اس حکومت سے لوگوں کو جب یہ الیکشن ہوا عبران خان صاحب مقصد ہے کہ اپنی پارٹی کو لے کے سامنے آئے پر پور طریقے سے اب یقین کرے کہ میں نے اپنی لائف میں کبھی ووٹ نہیں دیا تھا میں یہاں سے ٹیکسی کرا کے تو میں سرگودہ میں جا کے اپنی پوری فیملی کو لے کے گیا ہوں اپنی جیب سے پیسے خرج کر کے میرا دس بارہ ہزار روپیہ لگ گیا تھا میں نے وہاں جا کے ووٹ ڈالا انصاف کو ووٹ دیا پوری فیملی کا ووٹ دیا زندگی میں پہلی دفعہ دلوایا کیوں کہ ہو سکتا ہے ملک ایک چینج آ رہا ہے پاکستان میں ہم اسپورٹ کرنا چاہیے تو میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ نیا پاکستان بنانے کے لیے میں اپنا حصہ ڈالوں اس میں تو اس کے کچھ عرصے کے بعد میں نے فیس بک پہ وہ سارا کچھ چڑھا دیا تو نیچے جو کومنٹس آئے میں مجھے اتنی شرمندگی ہوتی ہے ان کو پڑھتے ہوئے اور دیکھتے ہوئے کہ جب میں نے کہا تھا کہ ہم نیا پاکستان بنائیں گے وہ کہتے ہیں وہ کہاں ہیں وہ نیا پاکستان جس کے لیے تو آپ بڑے جوش و جذبے کے ساتھ اگلی بات کرتے ہیں ہم کرائم پہ کہ پاکستان میں کرائم کنٹرول نہیں ہو رہا کرائم کی یہ صورتحال ہے کہ ہر انسان خوف زدہ ہے جس کے پاس پیسہ ہے وہ بھی خوف زدہ ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ بھی خوف زدہ ہے اور کرائم اتنا بڑھ چکا ہے کہ ہمارے ادارے بلکل سوئے ہوئے ہیں ان کو کوئی خبر نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا پولیس کے تھانے میں تو جانے سے ویسے لوگ ڈرتے ہیں اگر خدا نہ خاصتہ ایسا کوئی واقعہ ہو جاتے ہیں ابھی ریسنٹلی جو آج کی بات ہے وہ ہمارے ایک سنگر جو ہے وہ آپ نے خبر پڑھی ہے اب وہ بیچارہ راہت کو پرام کیا اس نے صبح نکلے تو دو بندوں نے اسے جنال گولے مارتے ہیں یہ تو پاکستان کا حال ہے تو لارڈ آرڈر کہاں پہ ہے اب اس بارے میں ذرا تھوڑا بتائیں ہمیں آپ نے بڑی زبردست بات کی اور یہاں پہ میں بتاتا چلوں کہ حکومت نے تو شاید آپوزیشن کا وہ جینا حرام کرنا تھا شاید میرے خیال ہے حکومت عوام کو بھی آپوزیشن ہی سمجھ رہی ہے اسی لیے ان کو بھی جو ہے نا ہر طرح کے ظلم کا شکار ہونے دے رہے ہیں مگر عوام نے پاکستان کے ساتھ کیا ایسا کام کی ہے جو کرپٹ لوگوں نے کی ہے جو پاکستان کو لوٹنے والوں نے کی ہے یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے ٹیکس دیکھے خون پسینے کی کمائی سے اداروں کو سپورٹ کر رہے ہیں چلا رہے ہیں ان کے گھر کا چولا چلے نہ چلے مگر وہ ادارے تو چلا رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی آپ نے نشان دے کی ہے بھائی ان اداروں کا کیا فائدہ چلانے کا جب عوام مر رہی ہے عوام بھوک سے مر رہی ہے عوام دائشتگردی سے مر رہی ہے عوام اپنے مسائل سے مر رہی ہے ہم جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں انٹرنیشنلی طور پر آپ دیکھیں جی پاکستان کے کیا صورتحال ہم نے اس چیلنج پر کام کر رہے ہیں ہم اس چیلنج پر بھائی سب سے بڑا چیلنج تو آپ کا آپ کی عوام ہے عوام ہے آپ کا اپنا ملک جو ہے آپ کس مو سے اس عوام کے پاس اگلے الیکشن میں جائیں گے بلکل یہ بات آپ نے بہت زبردست کی ہے اور ویسے بھی بھائی جن جب یہ بات سوچی جائے نا کہ مجھے زفر بھائی کے ساتھ میں نے حسن سلوک کرنا ہے اور میں نے اگر ان کا حق ادا نہ کیا تو کل کو یہ میرے ساتھ وہ تعاون نہیں کریں گے یا وہ تعلقات نہیں رہیں گے مگر حکومتوں کے مزاج کچھ اور طرح سے ہوتے ہیں شاید آج وہ پاکستان کو جس حالات میں مبتلا کی ہوئے ہیں اس لیے کہ شاید ان کو ووٹ تین سال بات جا کے لینا ہے مگر یہ دور جو گزر رہا ہے اس کا کون ذمہ دار ہے زفر صاحب آپ نے اداروں کی بات کی ہے ہمارے لیے بڑے قابل احترام ہے پاکستان کے تمام تر ادارے اور ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جو اداروں کا تقدس پامال کر رہے ہیں جو آئین کے مطابق جو عوامی خدمت ہے اس پر پورا نہیں اتر رہے ہیں ہمارے پرائیم منسٹر خان صاحب نے یہ کہا تھا کنٹینر کے اوپر کہ ہم اداروں کی صلاحات کریں گے اور ایک جملہ بولا تھا کہ ہم سزا اور جزا کا عمل رکھیں گے زفر بھائی آج مجھے یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے بہت سارے کمپلین سینٹر کھل گئے آن لائن شکایات درج ہوتی ہیں مگر ان کا زالہ نہیں ہو رہا شکایات تو ہوئی جائے